اسلام علیکم میرے میں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈنگ خوشیز امید کرتا ہوں آپ سب خیر رہے سے ہوں گے جیسے کہ ویڈیو کو ڈائٹل ہے ہاو ٹو پرو سیڈ آف اورنمنٹل کیل گوگل پیج جو ہے نا آپ اورنمنٹل کیل لکھیں گے تو یہ والا پلانٹ جو ہے اس سرکے مختلف کلرز میں پرپل اور اس سرکے گرین کلرز میں آپ کو شو ہوں گے اس کو اورنمنٹل کیل بھی کہتے ہیں کیبیج فلاور بھی کہتے ہیں گو بھی والا بھول بھی کہتے ہیں ایک نرسریز میں جو اس نام سے جانتے ہیں زیادہ تر لوگ تو یہ پچھلے سیزن میں لائے تھا دو پلانٹ ایک گرین اور ایک پرپل تو ان کے یہاں پر جو ہے نا سیڈز نکلے تھے کافی سارے فلاورز پہلے بنتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا سیڈ نیچے بنے تھے تو وہ میں نے جو ہے وہ توڑے تھے جیسے کہ ایک یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں اگر توڑوں تو اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ یہ سیڈز جو ہیں وہ نکلتے ہیں جیسے کہ تو یہ سیڈز تقریباً تین دن پہلے جو ہے وہ میں نے لگائے تھے اس ٹریک کے اندر گرین والے کے بھی اور پرپل والے کے بھی دونوں کے سیڈز اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں یہ پرپل کے بھی ایسی نکلتے ہیں اور گرین کے بھی یہ ایسی نکلتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ یہ بھی گرین ہے اب یہ پوری طرح سے پکا نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کو نہیں توڑا یہ میں نے تین دن پہلے جو ہے وہ لگائے تھے آج اس کا چوتھا دن ہے تو یہ دلد آپ کے سامنے ہیں سوئی میڈیا جو ہے وہ میں نے ٹوٹی جو ہے وہ کمپوسٹ ڈالی تھی تو جو کافی پرانی جو کمپوسٹ ہو بلکل بلیک وہ آپ یوز کریں اس میں تو اس کے سیڈز یہ میں نے لگائیں اور الحمدلللہ یہ اچھے طریقے سے جرمنیٹ ہو گئے باقی سیڈز کے علاوہ ان کی جو کٹنگز ہیں وہ بھی کٹنگ سے بھی ان پلانٹس کو جو کیل کے پلانٹس ہیں ان کو گرو کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی سائٹ سے اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے اگر اس کو یہاں سے کٹ کے اور کمپوسٹ کے اندر یا کوئی بھی سوائی میڈیا آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر لگا دیں جیسے روز پلانٹ کی کٹنگ لگتی ہیں اور اس کے بھی یہاں سے اگر آپ سائٹوں سے جیسے یہ دیکھیں یہ اگر ان کو کٹ کے لگائیں تو یہ یہاں سے گرو کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ سیڈز والا آپشن اچھا ہے اگر آپ سیڈز لگائیں تو کافی زیادہ پلانٹس آپ کو مل سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ہی پلانٹ میں سے کٹنگ آپ لگائیں تو سیڈز جو ہے وہ جرمینیشن اس کی اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ پلانٹ کی کیر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کار لیں تو سیڈز اچھے طریقے سے پروڈیوس ہو جائے تو اس کو لگائیں تو وہ اچھی طریقے سے جرمینیٹ کرے گا سیڈز اگر ہیلڈی نہیں ہوگا تو اس میں پھر جرمینیشن میں پرابلم ہو سکتا ہے لیکن اگر سیڈز ہیلڈی ہو تو پھر جرمینیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا یہ بھی دیکھیں جو میں نے توڑا تھا یہ اس کے سیڈز ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے کافی ہیلڈی ہیں تو اس طرح کی سیڈز جو ہوں تو وہ آپ لگائیں تو ان کی جرمینیشن اچھی ہوگی چھوٹی چھوٹی بھی لگ جاتی ہیں جیسے یہ ہے اب اس میں سیڈز بنتا ہی نہیں ہے تو جو فلاور جو بڑا ہو اس کی بیک سائیڈ پر جو سیڈز بنیں گے وہ اچھے ہوتے ہیں تو آپ وہ لگائیں انشاءاللہ آپ کو ریزل اچھا ملے گا باقی اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوسٹن ہو تو وہ کمیٹس میں پوچھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی ویجیٹیبلز یا فروڈز یا کسی بھی پلانٹ کے حوالے سے آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی حالت ضرور کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ